موسیقی ہم سب گیہاتو کو لے کے بہت پریشان ہیں اگر ایناتولیہ سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں تجارت نہیں کر پائیں گے فاکو سے مر جائیں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کریں آپ کے علاوہ اس کا حل کون تلاش کر سکتا ہے حضور ہمارے سردار ارطورل غازی سے مشورہ کریں اگر ارطورل صاحب ٹھیک ہوتے تو کیا ہماری صورتہ ایسی ہوتی جس کے پاس مہر ہے وہی سلیمان ہے مہر جب ان کے پاس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ساوچی صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے معاملات کو ٹھیک کرنے اور اسمان کو ان معاملات سے روکنے کے لیے ہمیں نئے سردار کا انتخاب کرنا ہوگا چچا جان اللہ انہیں زندگی تھے بابا کے ہوتے ہوئے میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ بھی یاد رکھیں اسمان بھی اس کی مخالفت کرے گا اور ایسا کرنے پر وہ بلکل حق پر ہوگا اپنی سمت کا انتخاب کر لیں گندوز صاحب انتخاب نہ کرنے والے آپ واحد رہ گئے ہیں تم ابھی بھی نہیں سمجھے تو چلو سمجھا دیتا ہوں میں ارطرال غازی کی طرف ہوں شکر ہے اللہ کا جب تک وہ حیات ہیں میں سرداری کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا ہاں سوچی تم نے بڑے بھائی کی بات نہیں سنی اور ابھی بھی اسمان سے لڑ رہے ہو یہ بات اچھی طرح جان لو میں کسی کی نہیں سنوں گا میں اپنے بابا کے ساتھ ہوں جب وہ وقت آئے گا اور جس کی طرف بابا اشارہ کریں گے میں آخر تک اسی کا ساتھ نبھاؤں گا اجازت چاہتا ہوں میں کم از کم اس نے اپنی سمت کا تو بتایا آپ سب کو بھی اپنے اپنی سمتوں کا بتانا ہوگا بھائیو کیا آپ سب حضرات ایک ناختم ہونے والی جنگ چاہتے ہیں یا پھر پر امن مضبوط اور متحد قبیلہ اسمان اور بامسی صاحب وہ ماف نہیں کریں گے بامسی صاحب سے میں بات کروں گا مجھے یقین ہے وہ میری بات سنیں گے انہیں سننا پڑے گا بہت بڑی غلطی کرو گے اگر تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی اسمان اگر تم نے مجھے مارا تو نہ صرف گیا تو بلکہ تمام ترک سردار اور قبائل تمہارے دشمن ہوں گے میرے ساتھ کیا ہوگا تم فکر مت کرو اس کے تم بس اپنی فکر کرو ٹھیک ہے باند دو ان سب کو یہاں موسیقا 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 گمرا لبدال اسمان صاحب اس پاگل کی اچھی طرح دیکھ بھال کیجئے گا مجھے اس سے خطرہ ہے جیتا رہیے کمرا لبدال آپ فکر مت کیجئے باقی ہم سنبھال لیں گے تو آپ کے راست سے بھی پڑتا ہو نہیں گیا زلیل انسان یاولک ارسالان یہاں کیا کر رہا ہے تم آنکیو جیرکودائی کا خفیہ شراکت دار یاولک ہے تم نے اپنی حیثیت سے بڑا کام کرنے کی کوشش کی اب ہم کیا کریں گے یاولک جیت جائے گا اور اسمان ہار جائے گا جوبان اولار اور کے ہاتھوں دونوں آپس میں لڑیں گے چلو یاولک کو جا کر بچاتے ہیں اور اسمان کو ایک بار پھر مساچہ کھاتے ہیں موسیقی 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 جانتی تھی کہ یہ غدتار ہے آج جاؤں تبھی بھی دیکھ لوگی وہ کاغذ نکلتے ہوئے دیکھا میں نے اب تم بچ نہیں پاؤ کی کتنی مکار عورت ہو پتہ نہیں تم نے عثمان سے کیا جھوٹ کہا عثمان صاحب پوری طرح میری باتوں میں آ گئے اب کچھ نہیں ہو سکتا تم نے مجھے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا عثمان لیکن ہمارا صرف طریقہ مختلف تھا میں تمہیں استعمال کر کے گیاتو کو ختم کرنے والا تھا اس طرح میں ترکوں پر منگولوں کے مظالم کی زنجیر توڑ دیتا میری غلطی تمہیں کم تر سمجھنا تھا اگر تم منگولوں کی زنجیر توڑنا چاہتے تھے تم آنگے کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہ تو ایک بیوقوف انسان تھا وہ ہمیں اپنا تابع نہیں کر سکتا تھا عثمان اناتولیا میں مضبوط ترکوں کی ریاست کو ابھی زیادہ وقت نہیں لگے گا کیا کہنا چاہتے ہو یہ چاہتا ہے کہ گیا تُو اج مر جائے بننا ہم سب کو بہت دیر ہو سکتی ہے حضرت مصły حضرت مصول حس Hass مصور مسؤول تقبی میرے حضور حضور آپ ٹھیک تو ہے آپ ٹھیک ہے بھائی فلا دیوز کیا ہوا عثمان کیا تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو فکر مت کرو میں تمہارا کام جلدی تمام کروں گا مت بھولنا کہ میں نے تمہاری جان بچائی اولک اب عثمان کی باری ہے کیونکہ شیر کو زخمی کرنے کے بعد اسے جان سے مادنہ ہی پڑتا ہے میں زندگی بھر کے لیے تمہارا اور نیکولا کا شکر گزار رہوں گا موسیقی 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 آخر یہاں کیا کر رہے ہو تم تارگن بالا میں نے کچھ خلط نہیں کیا مجھے عثمان نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر بتاؤ گی کہ تم آخر یہاں کر کیا رہی تھی تارگن تم اپنے بابا کو بچانا چاہتی ہو یا ہم سب کو مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہو غطار آئیگل رک جاؤ کون تھا وہ آدمی کیا لکھا تھا اس کاغذ پر کیا یہ سچ ہے جو بات ہر کوئی جان لے وہ راز نہیں ہوتی کس راز کی بات کر رہی ہے یہ بولو یہاں نہیں قبیلے جا کے بات کریں گے چلو سنا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ہی تمہیں انجام تک پہنچا ہوں گا اسمان اللہ کی ادا کرتا زندگی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں لے سکتا کبھی موسیقی کیا لکھا تھا اس کاغذ پر آئیگل ایک راز مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا بولو کیا لکھا تھا اس کاغذ پر تم تین ہو اور میں صرف اکیلی ہوں تم دونوں جاؤ اکیلے میں بات کرنی ہے آئیگل رہنے دو اس کا موک ایسے کھلوانے میں جانتی ہوں میں تمہیں اس غددار کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی اس وقت میری بات مان لو آئیگل اسمان کی اگر بات نہ ہوتی نا تو میں اس غددار کو اسی وقت یہیں ہی مار ڈالتی ہنچا آئیگل کے ساتھ چاہو میں جانتی ہوں تمہارے بابا زندہ ہے نکولا کے قبضے میں ہیں یہ بھی معلوم ہے مجھے اور تم اسمان کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بندی بھی کر رہی ہو تم سب جانتی ہوں ہر چیز سے واقف ہوں بس یہ نہیں جانتی کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا بہت جل جان لوں گی تم مجھے غددار کی طرح اس جنگل میں بتاؤ یہ میں نہیں چاہتے بلکہ خاتون کی طرح قبیلے چل کے بات کرتے ہیں موسیقی ٹھیک کہتے ہو اسمان خدا کی دی ہوئی جان صرف خدا ہی لے سکتا ہے لیکن خدا کے کارندے بھی ہوتے ہیں اور ایسا ہی ایک کارندہ تمہاری جان لینے والا ہے پہلے تم میرے بھائی آیاز کا حساب دھوگے ترداج 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 تم جیسے بھی مننے کی خواہش رکھتے ہو بتا دو اسمان میں اس کی تکمیل کروں گا رون کی خواہدے یہ تم کیا کر رہے ہو اسمان کو میں ماروں گا 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 اپنے آدمیوں کو لو اور چلے جاؤ فلا تیوس سردار ماروں گا ماروں گا سردار ماروں گا 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 مارے ماروں گا ماروں گا ماروں گا ماروں گا ماروں گا ماروں گا موسیقی